بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائنٹھ جونٹ فور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قلوس کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ فروم مکہ ٹو مدینہ اندی یئر سکس ٹونٹی ٹو ایڈی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ 622 عیسوی میں ہجرت کی جب قریش کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے قریبی ساتھی کہ ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ تیش میں آگئے سرداروں نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو ڈھونڈ نکالنے کا پکہ ارادہ کر لیا انہوں نے بہت بڑے انعامات کی پیش کش کی اور بانگٹیز فور دیر کیپچر دیڈ اور الائیو اور بہت سے نام و اکرام ان کے پکڑے جانے پر مردہ ناؤزب اللہ یا زندہ پیراغراف نمبر 2 اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوئی اس سلسلے میں حضرت اسمہ نے بہت کار آمد خدمات سر انجام دیں وہ اس سفر کے لیے کھانا تیار کرتی تھی وہ اونٹ کی پشت پر کھانا بانتی تھی اپنے بیلٹ سے جب کچھ نہ ملتا تھا باننے کے لیے اس خدمت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیت الناتقین کا انہیں خطاب دیا پیراغراف نمبر 3 دیورنگ دی پیریلیس جرنی اس مشکل ترین سفر کے دوران یہ بہت زیادہ مشکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت زیادہ مشکل صورتحال تھی کھانا پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے لیے بھی یہ بہت مشکل صورتحال تھی یہ صورتحال اس قدر نازک تھی that the slightest mistake could have endangered the life of the حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صورتحال اس قدر نازک تھی کہ ذرا سی غلطی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی this grand task was nicely undertaken by حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم کام بہت امدگی کے ساتھ حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا the daughter of حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی every night her rath with the pack of food کھانے کے بندل کے ساتھ she would quietly venture towards the rugged mountains ہر رات کھانے کے بندل کے ساتھ وہ خاموشی کے ساتھ نہ ہموار پہاڑوں کی طرف جاتی in which lady cave of sore جن میں غار سور واقعہ ہے she took care of the minute details in accomplishing the task وہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتی تھی how difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night کس قدر مشکل صورتحال ہوتی ہوگی ان کے لیے کہ رات کے وقت پتھروں والے راستوں پر سفر کرنا with the constant fear of being detected مستقل پکڑے جانے کی خوف کے ساتھ paragraph 4 on the night of the migration ہجرت کی رات a tribal chief of the disbelievers ابو جہل مشرقوں کے سردار ابو جہل in a fit of fury headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home ہجرت کی رات مشرقوں کے قبائلی سردار ابو جہل تیش میں آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے he began to knock at the door violently وہ دروازے کو غصے کے ساتھ دستک دینے لگے he began to knock at the door violently وہ غصے کے ساتھ دروازے پر دستک دینے لگا addressing حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ he demanded where is your father حضرت اسمہ کے ساتھ بولتے ہوئے اس نے مطالبہ کیا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں she politely replied انہوں نے شاہستگی کے ساتھ جواب دیا how would I know مجھے کیسے معلوم ہوگا this response showed the wisdom of the courage of حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ یہ رد عمل حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے حوصلے کو she didn't make a statement that would give him اقلو انہوں نے کوئی ایسا بیان نہ دیا کہ کوئی اسے سراغ مل سکتا she simply posed a counter question اس نے سادگی کے ساتھ ایک سوال کر دیا that infuriated ابو جہل جس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا he slapped حضرت اسمہ his face so hard اس نے اتنے زور سے حضرت اسمہ کے چہرے پر تھپڑ مارا that her ear ring fell off کہ ان کے کان کی بالی دور جا گری but she remained steadfast لیکن وہ ثابت قدم رہی and did not reveal the secret اور راز افشان نہ کیا پیرا گراف نمبر 5 her grand father حضرت ابو کوہیفہ was a disbeliever at that time اس وقت حضرت ابو کوہیفہ رضی اللہ تعالی ان کے دادا جان غیر مسلم تھے he was very old وہ اتنے زیادہ بوڑے تھے and had become blind اور نابینا ہو چکے تھے he said to her انہوں نے ان سے کہا اسمہ میرا خیال ہے اسمہ کہ حضرت ابو بکر تمام دولت لے گئے ہیں آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے بس چھوڑ گئے ہیں at this اس پر وہ گھر کے کونے میں فوراں گئیں کھوڑ کھوڑ پیبل 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 انہوں نے کچھ کنکریوں گٹھی کی اور انہیں اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں ان کے والد رکم اور جوہرات رکھتے تھے شی کورڈ اٹھ اٹھ پیس اف کلاث انہوں نے کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اسے کور کر دیا اسے ڈھاپ دیا کم گرین فادر دادا جان آئیں لک دیکھیں ہی 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 چھوڑ گئے ہیں ہی ٹچ دی کلاث انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ جوہرات اور سونے سے بھرا ہوا ہے اس کنسرن واز ایلیوییٹڈ ان کا مقصد پورا ہو گیا اور انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی سکون ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنی تمام دولت گھر پر ہی چھوڑ گئے ہیں پیراغراف نمبر سکس حضرت اسمہ رضی اللہ انہوں نے ایکسیپٹڈ اسلام حضرت اسمہ رضی اللہ انہوں چاند ایک ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور حضرت آئیشہ صدیقہ اور وہ حضرت آئیشہ صدیقہ کی رضی اللہ انہوں کی ستیلی بہن تھی پیراغراف نمبر سکس حضرت اسمہ رضی اللہ انہوں ان ابتدائی لوگوں میں تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کی بیٹی تھی اور سٹیپ سسٹر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ انہوں کی اور حضرت آئیشہ رضی اللہ انہوں کی ستیلی بہن تھی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ انہوں کی ستیلی بہن تھی ستیلی 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 رضی اللہ انہوں کی ستیلی رضی اللہ انہوں کی رضی اللہ رضی اللہ ستیلی بہن انہوں کی ستیلی رضی اللہ انہوں کی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ was so generous حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اس قدر سخی تھی that she sold her inherited garden کہ انہوں نے اپنا وراستی باگ بیچ دیا and gave away all the money to the poor and the needy اور تمام رقم ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دی nobody ever returned empty handed from her doorstep ان کے دروازے سے کوئی کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا paragraph number 7 حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ will always be remembered for her courage حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی ان کے حوصلے کی وجہ سے generosity ان کی صخاوت and wisdom اور اکلمندی کی وجہ سے she had resolute faith in اللہ Almighty ان کا اللہ تعالیٰ پہ بہت مختہ ایمان تھا her life would always be a beacon of light for all of us ان کی زندگی ہمیشہ ہمارے لیے ایک روشنی کی کرن ثابت ہوگی ہمیشہی ہمیشہ ہمیشہ ان کی زندگی کرنے لئے ہمیشہ ہمیشہ ہم ہمیشہ چاوشہ ہمیشہ موسیقی